ہائی یوزرز شروع کرتے ہیں سپوز یہ ایک یوٹیوب چینل ہے اور اس چینل میں ہی ویڈیوز ہی ہم ان ویڈیوز کو مونیٹائز کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہم ویڈیو مینجر میں چلے جائیں گے ویڈیو مینجر میں جانے کے بعد یہ ہمارا ویڈیو مینجر کھل گیا ہم چلے جائیں گے چینل پہ ہم چینل کو کلک کر کے چینل پہ چلے جائیں گے یہاں پہ دیکھیں ہمارا پورا جو سٹیٹس ہے وہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے ہم اپلوڈن کر سکتے ہیں ویڈیو ایڈیٹر آپ یوٹیوب کو استعمال کر کے ویڈیو بنا سکتے ہیں مونیٹائزیشن اگر ہم کرنا چاہتے ہیں اور ناٹ اینیبلڈی ایٹ اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہم نے مونیٹائزیشن کو اینیبل نہیں کیا ہے تو جو ہی جن لوگوں کو مسئلہ آتا ہے وہ مسئلہ اس طرح ہوتا ہے کہ جو ہی آپ اینیبل کو کلک کر لیتے ہیں یہ اینیبل آپشن آپ نے کلک کر لیا تو یہ مونیٹائزیشن کھل کے سامنے آگیا اب آپ سٹ اپ ایڈسن سٹ اپ ایڈسن کے بٹن پہ کلک کر کے آپ چلے جاتے ہیں اگر آپ کا ایڈسن ایکاؤنٹ ہے تو وہ آپ کو وہاں پہ آپ جو ہے وہ سائنن ہو جائیں گے اگر نہیں ہے تو آپ نایا ایڈسن ایکاؤنٹ کھول لیں گے اس کے بعد دوبارہ یہاں پہ آکے آپ جو ہے انیبل بٹن کو کلک کریں گے اور اس کے بعد آپ کا جو ہے چینل وہ مونیٹائز ہو جائے گا لیکن اکثر لوگوں کو یہ مسئلہ سامنے آتا ہے کہ جب وہ انیبل پہ کلک کر لیتے ہیں تو یہاں پہ آتا ہے سائن اپ ایرر پلیز ٹرائی اگین لیٹر تو اس مسئلے کو اگر آپ گھنٹہ بعد دو گھنٹے بعد دن بعد دو دن دس دن مہینہ بعد بھی ٹرائی کر لے تو آپ کو یہی مسئلہ ملے گا کیونکہ آپ کے سسٹم میں کوئی ایسی چیز ہے جو ایڈز آنے کو روک رہی ہے جس کو ہم ایڈز بلوک کہتے ہیں جب تک آپ کے سسٹم میں ایڈ بلوک رہے گا تو گوگل اور یوٹیوب پالیسیز کے مطابق آپ مونیٹائزیشن نہیں کر پاؤں گے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے ہم یہ کریں گے آپ کو کس طرح پتہ چلے گا کہ آپ کے سسٹم میں ایڈ بلوک لگا ہوا ہے یا نہیں ہم کو اس طرح پتہ چلے گا فار ایگزمپل یہ ایک ویڈیو ہے اس ویڈیو کو میں پلے کرنا چاہتا ہوں اس ویڈیو کو میں پلے کرنا چاہتا ہوں ابھی دیکھیں اس ویڈیو میں آپ کو کہیں نہیں نظر آئے گا ایڈ یہاں پہ کوئی ایڈ ڈسپلی نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ کوئی ایڈ ڈسپلی نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ کوئی ایڈ ڈسپلی نہیں ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے سسٹم میں کوئی ایسا سوفٹ ویئر موجود ہے جو ایڈز کو ڈسپلی کرنے سے روک رہا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے اس کے لئے سب سے پہلے ہم یہ کر لیں گے کہ یہاں پہ دیکھ لیں گے اپنے ڈسٹاپ میں کہ یہاں پہ کوئی ایڈز کا شارٹ کٹ تو نہیں ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے اس کے بعد ہم چلے جائیں گے کنٹرول پینل پہ کنٹرول پینل پہ جانے کے بعد ہم کیا کر لیں گے ہم آ جائیں گے پروگرامز انڈ پیچرز کی طرف یہاں پہ دیکھ لیں گے کہ ایڈز سے ریلیٹڈ یہ دیکھیں ہمارے پاس ایڈ گارڈ پڑھا ہے ہم ایڈ گارڈ کو ان انسٹال کر لیتے ہیں ان انسٹال ایڈ گارڈ پروگرام اب جو ہی ہمارا یہ ایڈ گارڈ پروگرام ان انسٹال ہو جائے گا اب جو ہی ہمارا یہ ایڈ گارڈ پروگرام ان انسٹال ہو جائے گا تو ہماری مانیٹریزیشن جو ہے وہ ایلیجیبل ہو جائے گی اور جب ہم مانیٹریزیشن کے لیے ایلیجیبل ہو جائیں گے تو کیا تو اس کے بعد ہم انڈیویجول ویڈیوز کو پھر مونیٹائز کر پائیں گے یہ جو ہے یہ طرح ٹائم کنزیمی پروسس ہے یہ یہ آل موسٹ ڈن ہماری جو ایڈگارڈ دی ایڈگارڈ سافٹ ویر وہ ہم ان انسٹال کر رہے ہیں ٹیک ہم نے ان انسٹال کر لیا اب اسی ویڈیو کو ہم دوبارہ چلاتے ہیں اب دیکھیں کیا ہو رہا ہے اب ہم دیکھیں کہ یہاں پہ ایڈز آ جائیں گی دیکھیں یہاں پہ ایڈ ڈسپلی ہو گیا یہاں پہ ایک اور ایڈ ڈسپلی ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ایڈ گارڈ ہٹا کے کیا کر دیا ہم نے ایڈ گارڈ ہٹا کے جو ہے وہ گوگل کے ایڈز کو علاو کر لیا اب ہم مونیٹائزیشن کو انیبل کر لیں گے تو آپ کو سائن اپ ایرر والا مسئلہ سامنے نہیں آئے گا سیدھا جب ہم انیبل کو پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس مینیو کھول جائے گا اب یہاں پہ ایڈ سنس میں چلے جائیں گے سائن اپ پار ایڈ سنس